موسیقی 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 مرحبا مرحبا انجونز کچن میں ہوں آپ کی ہوسٹ انجونز کچن آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئیوں ایک ایسا ڈیزرٹ کی ریسپی جس میں یوز ہونے والے انگریڈنٹس بہت ہی ایزیلی ہمارے گھر پر آبیلیبل ہوتے ہیں 10 سے 12 منٹ میں آرام سے بن کر یہ تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت ہی امیزنگ اور اکدب ملائک جیسی لگتی ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے ویڈیو میں چھے لائک کا بٹن دبائیں میرے چینل کو شیئر کریں اور سبسکر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریکھ تو سب سے پہلے ہم شگر صرف بنا لیں گے تو ایک پین لیں گے اور اس میں ڈالیں گے دو کپ پانی ساتھ میں ڈالیں گے ایک کپ بھر کے شگر فلیور کے لئے ڈال دیں گے اس میں الائچی پاورڈ تو ہمیں ایک تار یا دو تار کی چاشنی نہیں بنانی ہے بس اتنا پکانا ہے کہ شگر اچھی طریقے سے پانی میں ڈیزول ہو جائے تو اسے میڈیوم فلیم پر پکائیں گے اور اس میں ایک اچھا سا بوائل آ جانے دیں گے تو یہاں پر ایک اچھا سا بوائل آ گیا ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے فوٹ کلر یہ بالکل آپشنل ہے اور تین سے چار میٹ تک میڈیوم فلیم پر پکائیں گے تاکہ اس میں ایک اچھا سا چپ چپا بنا جائے تو یہاں پر تین سے چار میٹ ہو گئے ہیں تو گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے اور یہاں پر ایک بول لیا ہوا ہے اس میں دودھ لیا ہوا ہے روم ٹیمپرچر پر دودھ ہے اس میں ہم ڈالیں گے کسٹرڈ پاوڈر یا وینیلا فلیور والا کسٹرڈ پاوڈر ہے یہ ہم دو ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے ساتھ میں ڈالیں گے کون فلاور 1.5 ٹی سپون ڈالیں گے اور ملا لیں گے ان سب کو اچھی طریقے سے اگر آپ کے پاس کون فلاور بننا ہو تو آپ کسٹرڈ پاوڈر کے لئے ڈال دیں اور اس کی کونٹیٹی 4 ٹیبل سپون کر دیں اس سے بھی ڈیزرڈ بہت اچھا بنے گا ملا دیں گے ان سب کو اچھی طریقے سے اب ہم یہاں پر ایک دوسرا پین لیں گے یہاں پر لیں گے یہاں پر لیں گے آدھا لیٹا دودھ تو یہ میں نے بینہ بوائل کیا ہوا دودھ لیا ہوا ہے کیونکہ بیسکلی ہمیں دودھ کو بوائل ہی کرنا ہے اور اس میں ڈال دیں گے 3 ٹیبل سپون شکر تو شکر کی کونٹیٹی اس میں اتنی ہی رکھیں کیونکہ ہم نے شگر صرف پہلے سے بنا رکھا ہے ڈیزرڈ کے لئے تو یہ سفیشینٹ ہے ملا دیں گے ان سب کو اچھی طریقے سے اور اس میں ڈال دیں گے ایک چھٹکی نمک اور دودھ میں ایک اچھا سا بوائل آ جانے دیں گے تو یہ دودھ میں ایک اچھا سا بوائل آ گیا ہے تو ہم گیس کے فلیم کو لو کر دیں گے اور اس مکچر کو اس میں ڈال دیں گے تو سب سے پہلے سے اس طرح سے ہلا لیں گے کیونکہ یہ چیزیں اقصد تلی میں بیٹھ جاتی ہیں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس مکچر کو ڈال دیں گے دودھ میں ایک ساتھ بلکل بھی نہ ڈالیں نہیں تو اس میں گاٹھے پڑ جائیں گی تھوڑا تھوڑا ڈال کے ملاتے جائیں تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے مکچر اس میں پورا ڈال دیا ہے اور اسے ملاتی چاہ رہی ہیں اچھی طریقے سے یہ گیس کے فلیم کو میڈیم کر دیا ہے میڈیم فلیم پر اسے پکائیں گے اب اس میں ڈال دیں گے فریش کریم دو ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس فریش کریم نہ ہو تو آپ دودھ کی ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے اچھی طریقے سے ملا لیں گے یہاں پر سپیچلو پر ایک کوٹنگ جم گئی آپ دیکھیں اور سکریچ کرنے پر اس طرح سے گیپ بھی بن رہا ہے اور ہم جب اس میں سپیچلو شلاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے گیپ بنا آکے چل رہا ہے تو بس یہاں پر ہمارا مکچر تیار ہو گیا ہم گیس کے فلیم کو کر دیں گے بند اب یہاں پر میں نے رسک لیا ہوا ہے ڈیزرٹ کے لئے اگر آپ کے پاس رسک نہ ہوں تو آپ کوئی بھی میٹھے بسکٹ لے لیں اس سے بھی ڈیزرٹ بہت اچھا بنے گا تو اب ہم اس سب کو اسیمبل کر لیں گے تو یہاں پر ایک فینسی سا کنٹینر لیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی کنٹینر نہ ہوں تو آپ کوئی بھی بٹن یوز کر سکتے ہیں گھر کا پس اس کی ڈیفت اچھی ہونی چاہیے تو ہم اس میں سب سے پہلے ڈال دیں گے شگر صرف تو شگر صرف دھیان رکھیں کہ گرم ہو اگر وہ تھنڈا ہو گیا ہو تو اسے تھوڑا سا گرم کر لیں تو یہاں پر شگر صرف ڈال دیا ہے اب ہم اس میں رکھیں گے ایک رسک کی لیئر اس طرح سے سارے رسک ہم جما دیں گے کنٹینر کے اندر اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کون فیور کسٹڈ کا بنایا ہوا ہاف مکچر آدھا ہم اس میں ڈالیں گے اور آدھا ہم واقعی کی لیئر بناتے ہوئے ڈالیں گے اب اس کے اوپر ڈالیں گے ڈیسیکیٹڈ ناریل یعنی ناریل کا بورا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نہ ڈالیں اس کے بعد ہم دوبارہ یہ رسک کی لیئر بچھا دیں گے موسیقی اب ہم اس میں ڈالیں گے شگر صرف جو ہمارا آدھا بچا ہوا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے تو پہلے ہم نے شگر صرف پہلے ڈالا تھا اور پھر لیئر بچھائیتی رسکی یہاں پر ہم پہلے رسک رکھیں گے اور اس کے بعد شگر صرف ڈالیں گے اور اس کے بعد ڈال دیں گے یہ ناریل کا پورا اب باقی کا بچا ہوا مکچر ہم اس میں ڈال دیں گے کاؤن فلاور کسٹرڈ کا اچھی طریقے سے پورے رسک کو اس سے ڈھگ دیں گے یہاں پر اسے گانش کر دیں گے تو یہاں پر میں پستا اور بادام سے گانش کر رہی ہوں آپ اپنے کسی بھی من پسند ڈرائ فوٹ سے اسے گانش کر سکتے ہیں چاہے تو ٹوٹی فروٹی سے بھی گانش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اسے دو گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے اور یہ تھنڈا بھی ہو جائے گا دو گھنٹے کے بعد ہم اسے فریز سے نکالیں گے اور اسے سرپ کریں گے دیکھیں تو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے اس ٹیزرٹ کو بنانا تو اگر آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہے یا اگر آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ہے تو آپ اسے ایک دن پہلے بنا کر فریز میں رکھ دیں اور دوسرے دن اسے سرپ کر سکتے ہیں لوگ آپ کی تاریفی کریں گے اور اس کی ریسپی بھی پوچھیں گے تو اگر آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن دبائیں میرے چینل کو شیئر کریں اپنے ریلیٹیوز اینڈ فرینڈز کے ساتھ اور اگر میرے چینل پر پہلی بارہ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی